تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے پھر سب ساتھ میں چلتے ہیں ارے نہیں مانک شام ہونے کو آگئی اور پھر تم تو جانتے ہی ہوگی کہتے ہوئے مطلیش بابو ایک تھنڈی سانس بھرتے ہوئے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے پیچھے سے انہیں سنائی دیا بیچارے کی بھی کیا قسمت ہے قسمت کی بات نہیں ہے مطر سب ان کا خود کا کیا دھرا ہے آپ تو انہیں چار مہینے سے جانتے ہیں اور میں چاریس سال سے انہوں نے مانک بابو اپنے مطر کو بتاتے رہے اور مطلیش بابو کے کانوں میں ان کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی گھر آ کر انہوں نے بلک کا سویچ آن کیا اپنے اندھیرے گھر کو روشن کر کے انہوں نے ایک نظر اپنی تنہا کوٹھی کے چاروں اور ڈالی اور پتنی جانکی کی تصویر کے آگے دیا جلانے لگے تو انہیں مانک کی بات یاد آئی سب ان کا خود ہاں مانک نے سچ ہی تو کہا ہے کہ سب میرا ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیر پور قضبے کے مطلیش زمیدار کا جیون فلم کی طرح سے چلنے لگا ہمیر پور قضبے میں مطلیش زمیدار کا خوب دب دبا تھا باپ داداؤں کی ملکیت کے اکلوتے وارث تھے ماتہ پتہ کی موت کے بعد بڑی حویلی میں تین ہی جانے رہتے تھے پتنی جانکی ان کا لادلہ آشدوش اور بہخود ان کے مطر بھوانی مشر کا ان کے گھر خوب آنا جانا ہوتا تھا یوں بھوانی مشر کا ان کے گھر خوب آنا جانا ہوتا تھا یوں تو بھوانی مشر بھی واحد تھے لیکن بھی واحد کے پانچ برز بعدی ان کی گھر والی انہیں کوئی اولاد دیے بھی نہ ہی سورک سے دھار گئی بس تبھی سے بے بیدھر کی زندگی جی رہے تھے رشتہ دار دو جب بیہا کی بات کہتے تو وہ ہس کر ٹال جاتے سو بھاو سے حسمک بھوانی کا آنا جانا شروع میں تو جانکی کو اچھا نہیں لگا پتی سے بھی کہا تمہیں تھیلیش ہستے ہوئے عجیب وہ تو میرا بچپن کا یار ہے آج اس کی پتنی ہوتی تو اپنے آشو جتنا ہی بڑا اس کا بیٹا ہوتا یہاں آ کر تھوڑا حض بول لیتا ہے آشو کے ساتھ کھیل لیتا ہے تو اس کا جی بہل جاتا ہے اس کے بعد سے جانکی نے بھی بھوانی سے پردہ کرنا چھوڑ دیا آشو تیسری ککشا میں پڑھنے لگا تھا اسی سمیں جانکی کے پتی نے جانکی نے پتی کو دوسری سنتان کے آنے کی خوش قبری سنائی تو مطلیش تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے آخر اتنی سمپتی کو بھوگنے والا بھی تو ہونا ہی چاہیے انہوں نے پتنی سے کہا کہ آشو جیسا ایک اور بیٹا ہی دینا اب بھوانی کا مطلیش کے گھر بینا روک ٹوک کے آنا جانا بھلا لوگوں کو کیسے حضم ہوتا ایک دن مطلیش بازار سے لوٹ رہے تو راستے میں کھڑے کچھ لوگوں نے کہہ دیا بھائی اس بار تو مطلیش کے گھر بھوانی کی ہی اولاد پیدا ہوگی سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی جی تو کیا کہ ان کا موہ توڑ دے لیکن وہ رک گئے گھر آئے تو دیکھا بھوانی جانگی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے گلابی گالوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اب کتاب کو بیٹی ہوگی اب تو مطلیش کی آنکھوں سے جیسے نیند ہی کائب ہو گئی ہو دل اور دماغ کے بیچ چل رہی جنگ میں وہ کس کس انے ایک ان کی پتنی جس سے بہت پیار کرتے تھے اور دوجہ ان کا بھائی سمان دوست اسی کشمہ کشمہ ایک دن جب وہ گھر لوٹے تو دیکھا کہ بھوانی جانگی کے ساری کا پلو ٹھیک کر رہا ہے بس پھر کیا تھا اتنی دنوں کا گبار انہوں نے نکال دیا بھوانی کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور آستین کا ساپ کہہ کر گھزیرت ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اس رات انہوں نے جانگی کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیا اور تڑکے ہی جانگی کے بھائی کو بلوا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ جانگی گھٹ کر رہ گئی آشو کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی تو انہوں نے آشو کو اپنی اور کیچ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولے یہ میرا بیٹا ہے میرے ہی پاس رہے گا تب جانگی نے اپنے اپری پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا اور یہ میرا موہ نہ کھلواؤ اتنا بڑا کلنگ اس کی آتما چتکار اٹھی تھی وہ سمجھ گئی کہ اب کچھ کہنے سننے کو رہا نہیں اس نے نظر بھر کی اور آشل سے اپنے آسووں کو پوچھتی ہوئی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی رنہ آشو سب دیکھ کر چکت تھا ماں تو اسے چھوٹا بھائی دینے والی تھی تو پھر کیوں چلی گئی کچھ دنوں کے بعد سب کچھ ایسے چلنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو آشو کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں نوکر آیا کو رکھ دیا گیا اور مطلیش پہلی جیسے لوگوں سے میل ملاب کرنے لگے جانکی کا ساتھوہ مہینہ چل رہا تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ گھر نہ سہی اپنے آشو سے آشو کے سکول میں تو مل ہی سکتی ہوں بیٹے ملتے رہے کچھ مہینوں کے بعد ماں کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر آشو کو لگا جیسے سب کچھ مل گیا ہو سمعے کے ساتھ بچے بڑے ہونے لگے مطلیش بابو نے ایک بار بھی جانکی کھوز خبر نہیں لی دسوی کے بعد آشو پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا جانکی وہاں بھی آشو سے ملنے جاتی رہی آشو کا انجینئرنگ کا فائنل یئر تھا اور اس کے چھوٹے بھائی نشانت کا دسوی بور تب ہی جانکی انتیم بار آشو سے مل کر بولی کہ کل میں نہ رہوں تو اپنے بھائی کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا اور نشانت کے بارے میں اپنے پتا کو کبھی مت بتانا اوپر سے ہسنے والی جانکی کو پتی دوارہ لگایا گیا چریتر پر کلنک اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا جو اب ایک بیماری کا روپ لے چکا تھا بھائی کے ہاتھ میں نشانت کی ذمہ داری سوپ کر وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے ودا ہو گئی آشو شہر میں ہی نوکری کرنے لگ گیا متھلیش بابو تو سینہ تان کر سب سے کہتے کہ میرا بیٹا انجینئر ہے سال بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے ایک پرچت کی سپوتری انکیدہ سے اس کا ویباہ کرا دیا کچھ دنوں کے بعد بیٹا بہو شہد چلے گئے اور وہ بھی اپنی دنیا میں ویست ہو گئے چھائٹھ مہینے سے آشو آ کر پتا کو مل لیتا کبھی کبھی متھلیش بابو بھی شہر چلے جاتے بیئے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نشانت بھی بینکنگ کے بھی تیاری کر رہا تھا ٹریننگ کے بعد اس کی پوسٹنگ آشو کے ہی شہر میں ہو گئی جب بھی سمیں ملتا دونوں بھائی ریسٹرا یا مال میں مل لیتے اب متھلیش بابو سوچنے لگے کہ ایک پیر یہاں اور ایک پیر شہر میں رکھنے سے اچھا ہے کہ شہر میں ہی ایک بڑی کوٹھی لے کر بیٹے بہو کے ساتھ رہا جائے آشو نے بھی ہامی بھر دی کھیتی کے کام اپنے پرچت کو سوپ کر وہ شہری جیون کا آنند اٹھانے لگے ایک دن بچیک جمع کروانے کے لیے بینک گئے تو نشانت نے آ کر پوچھا میں آئے ہیلپ یو سر اور اسے دیکھ کر متھلیش بابو چکیت رہ گئے یہ تو ہو بہو میری شکل ہے اور دیکھتے ہی انہوں نے اپنا پرس نکال کر اس میں رکھا اپنا پرانا فوٹو دیکھا جو ہو بہو نشانت کے چہرے سے مل رہا تھا بینک سے نکلتے ہوئے انہوں نے چپ چاپ سے چپ راسی سے نشانت کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے نشانت کے بارے میں پتا کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو نشانت انہی کا بیٹا ہے اگلے دن پھر وہ بہانے سے نشانت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے من میں سوچا اس کا مطلب یہ میرا بیٹا ہے اوہ جان کی انہوں نے ترند اس سے نام پوچھا اور جب وہ پرچے جاننا چاہا تو وہ آتا ہوں کہہ کر وہاں سے چلا گیا جس پتا نے جن سے پہلے ہی اپنی سنتان کو تیاک دیا ہو اسے اپنا پرچے بتانے سے کیا فائدہ اب وہ جان کی سے ملنا چاہتے تھے وہ بھول گئے تھے کہ جہاں پل پل دنیا بدلتی ہے مہاں پتیس سالوں میں کیا کچھ نہیں بدلا ہوگا پدرنی سے ملنے کی اتکنٹھا میں ان کی بوڑے شریر میں غزب کی فورتی آ گئی تھی بیٹے کو کام کا بہانہ بنا کر دے اپنے سسرال چلے گئے جہاں پر بڑا ستالہ لٹکا دیکھ انہیں خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑا پھر بھوانی کے یہاں گئے جہاں پتا چلا کہ بھوانی اپنا سب کچھ بیچ کر ورشو پہلے ہی کہیں چلا گیا تھا قسمت کا ایک ایسا کھیل ہے کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا تب انہوں نے قدر نہیں کی اور اب اسی کے لئے مارے مارے پھر رہے تھے نشانت انہی کا بیٹا ہے وہ آشو کا چھوٹا بھائی ہے لیکن وہ یہ بات کیسے کسی کو کہیں سوالوں کے کٹ گھرے میں تو انہی کو کڑا ہونا پڑتا اب ویگاہ بگاہ بینک جا کر نشانت سے ملنے کی کوشش کرتے رہتے ایک دن آشو توش اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک سبتاہ کے لئے گھومنے چلا گیا وہاں سے واپس آ کر جب اس نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا کیونکہ میتھلیش بابو پلنگ پر پسرے ہوئے تھے شریر کے اوپری حصے پر کوئی کپڑا نہ تھا اور ایک مہیلہ ان کے پیروں کی مالش کرتے ہوئے خوب ہاہا کر کے ہس رہی تھی آشو آپ اسے باہر ہو گیا اس نے اس مہیلہ کو جانے کیلئے کہا اور ان سے بولا اس عمر میں آپ کو بچھرے اڑاتے شرم نہیں آتی مچھلیش بابو بولے یہ تم کیا بول رہے ہو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے بیٹا میں تو مجھے غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ کو کیا ہو گیا تھا جو میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا آشو توش پھٹ پڑا وہ تو دل ملا کر رہ گئے بس اسی سمیں آشو بولا آپ کا یہی چال چلن رہا تو میرے بچوں پر برا سر پڑے گا اچھا ہوگا کہ آپ یہاں رہیے اور ہم ہی دوسری جگہ پر جا کر شفٹ ہو جاتے ہیں مچھلیش بابو آشو کو روکتے رہ گئے اپنی عمر کا بھی واسطہ دیا لیکن وہ نہیں رکا اپنی ماں کے دودھ کا کرز تو اسے چکانا ہی تھا سو بڑاپے میں پتھا کو تنہا چھوڑ کر چکا دیا ایک شام وہ گمسم سے سڑک پر ٹہل رہے تھے کہ تب ہی مانک بابو کی نظر ان پر پڑی وہ کچھ دنوں سے کے لیے اپنے بیٹے بہو کے پاس رہنے آئے تھے ایک ڈھابے میں بیٹھ کر مچھلیش بابو مطر کو اپنی ویعتہ بتاتے ہوئے بولے میرے شک کا پرنام اتنا برا ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے کو بیٹا کہہ کر پکار بھی نہیں سکتا کہتے ہوئے وہ رو پڑے اچانک دیا بجھنے لگا تو ان کی تندرہ ٹوٹی دیئے میں گھی ڈالا اور بتی کو سیدھا کر دیا پتنی کی تصویر کو نہارتے ہوئے بولے جان کی تم پر شک کرنے کی سزا تو مجھے مل گئی ہے اب تو مجھے معاف کر دو اور وہ سسکنے لگے پرندوس ایکاند کھوٹی میں ان کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا تو دوستو شک ایک ایسا گھن ہے جسے سمیں رہتے نکال کر نہ پھیکا جائے تو پورے پریبار کو تباہ کر دیتا ہے بعد میں صرف افسوس رہ جاتا ہے جیسا کی کہانی کے مکھے پاتر مثلیش بابو کے ساتھ ہوا تو اس کہانی سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے اسی لیے اس کہانی کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ لوگ اسے پڑھیں اور اسے اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچائیں جو کی شک کی مزاج ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز اسے سبسکائب ضرور کر لیں تھانکس فر واشنگ